علامہ اقبال اوپن انیورسٹری میں سمیسٹر خزاند دو ہزار بائیس کے داخلے جاری ہیں جس کی گائیڈ لینڈز آپ کو دی جاری ہے اس سباق علامہ اقبال اوپن انیورسٹری میں میٹرک ایف اے آئی کام میٹرک درس نظامی ایف اے درس نظامی ایف اے اوپن کورسز میٹرک اوپن کورسز کے ایڈمیشن جاری ہیں جس کی لاست تاریخ پانچ شتم بارہ ہے یہ کورسز جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے بھی ہیں اور جو پاکستان سے بہر اوارسیز ہیں پاکستانی ہیں ان کے لئے بھی ہیں وہ بھی اس میں داخلہ لے سکتے ہیں جو پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں ان کا فیزیکل سسٹم ہوتا ہے میں انہوں کی اسائنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ سٹوڈنٹس ہاتھ سے لے کر اپنے ٹیوٹر کو بائی ڈاگ سینڈ کرتے ہیں اور پیپر سنٹر پہ جا کر دیتے ہیں لیکن جو اوارسیز پاکستانی ہیں ان کا سارا سسٹم آن لائن ہوگا وہ اپنی اسائنمنٹ کمپیوٹر پر ٹائپ کریں گے پھر علام اکبال اوپن انیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے اس طرح ان کے اگزام بھی آن لائن ہوگے اس طرح باقی کلاسز ہیں جیسے بی ایس آئے ایم بی آئے ایم ایس آئے ایم فیل آئے پی ایچ ڈی آئے ان کے بھی اڈمیشن اوپن ہیں لیکن یہ جو اڈمیشن ہیں یہ مین کیمپس میں ہوتے ہیں اسلام آباد میں اور ان کی کلاسز ریگولار ہوتی ہیں پی ایچ ڈی پروگرام میں کمیسٹری فیزیکس فوڈ اینڈ نیٹریشن ہسٹری اسلامی سٹڈیز پاکستانی لینگویج اینڈ لیٹریچر اور ایم فیل میں ارابک کمیسٹری اسلامی سٹڈیز میتھی میٹیک پاکستان سٹڈی سٹیٹیکس فیزیکس ایم ایس کمپیوٹر سینس ایم ایس کمیونٹی ہیلتھ اینڈ نیٹریشن اس طرح ایم بی اے اور ایم پی اے پروگرامز ہیں بی ایس پروگرامز ہیں بارٹرین کمپیوٹر سینس کمیسٹری میتھی میٹیکس انوائرمنٹل سینس فیزیکس سٹیٹیکس اور اس طرح شارٹ کورسز ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں یہ جو سارے پروگرامز ہیں یہ یونیورسٹری میں ریگولار ہوں گے ان کی کلاسز ریگولار ہوں گی اس کے لیے آپ یونیورسٹری کی ویب سائٹ پر اپلائی کریں گے ریمیشن کے لیے اس کے بعد جترے بھی یہ پروگرام اینڈ کے ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگے اسلام آباد میں اینڈ کیمپاس میں اس کے لیے آپ کو ایمیل اور موبیل نمبر پر اگاہ کیا جائے گا میسیجز کر کے پچیس سے اکتیس اگاستہ تک ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگے اسلام آباد میں اینڈ پروگرامز کے اس کے بعد جو سٹوڈنٹس ٹیسٹ کلیار رہیں گے ان کے ایمیشن کے لیے میرٹ لیسٹ ڈسپلی ہوگی فرسٹ میرٹ لیسٹ پانچ ستمبر کو شو ہوگی یونیورسٹری کی ویب سائٹ پر جن کی فیس سممیٹ کرانے کی طریق نو ستمبر ہوگی اس کے بعد جو سٹوڈنٹ فیس سممیٹ نہیں کریں گے ان کا نیم لیسٹ سے کینسل کر دیا جائے گا اور جو ویٹنگز میں ہوں گے سٹوڈنٹس ان کو نیو لیسٹ میں شامل کر دیا جائے گا اور بارہ ستمبر کو نیو لیسٹ ڈسپلی کر دی جائے گی جس کی فیس جمع کرانے کی تاریخ سولہ ستمبر ہوگی اور اس طرح جب کلاسز ہوں گی مین کیمپاس میں تو اس طرح سم سٹوڈنٹس کو انفارم کر دیا جائے گا میٹک سے لے کر پی ایچ لی پروگرامز کا یہ ایمیشن اوپن ہے اس کا پراسس ہے جو وہ میں کو آگے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ پر یہ آن لائن اے آئیو ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ بی کے یہ ویزٹ کریں اس کو اوپن کریں اور اس کے بعد آپ ایڈیویشن میں جائیں جو ایڈیویشن ہے اس کے بعد آپ نے ایڈیویشن میں فریش ایپلیکٹس کو کلیک کرنا ہے وہاں پہ پیج اوپن ہوگا وہاں پہ آپ نے اپنا کریئٹ ایکاؤنٹ ہو اوپن کرنا ہے کریئٹ ایکاؤنٹ میں آپ نے ای میل یا اپنا موبیل نمبر ریجسٹر کرنا ہے اور پاسفارڈ اپنا لگانا ہے جس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے ایکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے داخلہ فارم میں اوپن کرنا ہے جس کے کوئی افدار زہلہ آپ کا فوٹو شناکتی کار یا بے فارم ڈومی سائل والد یا سرپرس کا شناکتی کار اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیمی حسنات اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ میٹے کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو صرف اپنا فوٹو بے فارم اور والد یا سرپرس کا شناکتی کار اپلوڈ کرنا ہے اس طرح یہ سب چیزیں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سام میٹ کرنا ہے فارم کو سام میٹ کرنے کے بعد آپ نے فیز کا چلان ہے جو پرنٹ کرنا ہے وہ پرنٹ کر کے آپ نے بینک میں سام میٹ پی کرنے کے بعد آپ نے جو باقی ڈاکومنٹ ہے یا وہ فارم ہے کوئی چیز آپ نے یونیورسٹی کو ارسال نہیں کرنی کیونکہ آپ پہلے ہی آن لین اپلوڈ کر چکے ہیں اس لیے آپ کو ہارڈ فارم میں ڈاکومنٹ یونیورسٹی کو سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی کی ہوگی میرے چینل پر نیو آنے والے ویور سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں نائیس کریں کمیٹ کرو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھانکس فار واشنگ